ڈانس تو دور کی باتیں یہ تو کھلے عام سرے عام رنگ رلیاں مناتی تھی یہاں پہ تو اگر چچا مارتے تھے تو میں کہتے ہوں حق پر مارتے تھے مالک مکان کی بیٹی کا بھی اس میں کردار ہے میں کردار اس کا کیوں کہ وہ اس کی فرینڈ تھی خواتین جو ہیں وہ پاکستان سے انڈیا موو کرنا پسند کرتی ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ایما سچین گلام ہیدر کیس میں بڑے انکشافات کرنے والی خاتون پاکستان سے خسکان ہمارسط موجود ہیں ابھی ریسنڈلی انہوں نے سروے بھی کیا ہے سیما کے محلے میں علاقے میں جا کے وہاں سے کیا انکشافات ہی کٹھے کی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو بہن موجود ہیں مسکان انہوں نے پہلے جو انکشافات کیے تھے اس میں سے کئی ابھی تک ست ثابت ہو گئے ہیں جس میں سہولتکار ہو چاہے وہ شاہد رند ہو یا کوئی بھی یہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے بتایا اور آج وہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ واقعی وہ سہولتکار تھا سسٹر سب سے پہلے تو السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سنویں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ نے بڑا انکشاف کیا تھا سہولتکار کے حوالے سے وہ حقیقت ہو گیا ہے وہی سہولتکار نکلا ہے شاہد رند ابھی مجھے بتائیے کہ آپ نے کل جو ہے وہ سروے کیا ہے سیما کے علاقے میں جا کے کیا نئی اپ ڈیٹس ہیں اس وقت کیا انکشافات ہیں ان کے رشتہ داروں سے کوئی ملاقات ہوئی محلے داروں سے ہوئی یا کوئی ان کی دوست جو ہیں ان سے ہوئی کیا اس وقت اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹس تو فیلہ سب سے پہلے تو میں نے ان کے محلے سے بلکہ اس کے گھر سے سٹارڈنگ لی تھی مالک مکان کا گھر دکھایا سیما کے گھر کے اندر کا ویزر وہ تو میں پہلے بھی کروا چکی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ لائیو آپ لوگوں کو مناظر دکھائے جائیں تاکہ کافی لوگ ایسے تھے کیونکہ پتہ کیا ہے ہمارے یوٹیوب پر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ فیک گھر دکھا رہے تھے فیک فیملیاں دکھا رہے تھے تو جس وجہ سے کچھ لوگ پھر سکین نہیں کر رہے تھے تو جس کی وجہ سے پھر میں کل گئی ہوں بقاعدہ میں نے لائیو سٹارڈ ہی ان کے گھر کے اندر سے کیے سیما کے اور وہاں پا بھی دکھایا رہی بات مالک مکان کی بیٹی کی جو کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ مالک مکان کی بیٹی کا بھی اس میں کردار ہے مین کردار اس کا کیونکہ وہ اس کی فرینڈ تھی سارا دن اس کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور جس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا وقت گزرتا ہو تو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے جو کہ وہ انکار کر رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کل والی ویڈیو میں بھی میں نے ان سے بہت کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ لائف میں بات کریں اگر انہوں نے انکار کر دیا کیمرے کے سامنے آنے سے پھر ایک اور اس کی سہیلی ہے وہ بھی ان کے ساتھ بہت کلوز تھی ان کی بہت کلوز فرینڈ تھی وہ ان کے ساتھ میں نے بات کرنے کی پوری کوشش کی پہلے تو وہ اگری ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں ہم سامنے نہیں آئیں گے یہ وہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر کیمرہ فیس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور خاص طور پر جو چور ہو اس کو تو ڈر ہوتا ہی ہے کہ میں پکڑھنا جاؤں کسی بھی بات پہ سیما کے کزن ساتھ کیس میں اس کے ساتھ انٹرک اس کے ساتھ تھے وہ بلکل ایسا ہی ہے اور آج وہ آج بلکل ایسے ہی ہے اور آج وہ جو افیشل وکیل ہیں گلام حیدر بھائی کہ انہوں نے بھی انکشافات کر دیا اپنے چینل پر اور آپ نے ابھی مزید انکشافات کر دی ہے انشاءاللہ یہ بھی کھل کے سامنے کہ مجھے بڑا اہم کوئسٹ ہے اس وقت سیما نے ابھی ایک اروب لگایا ہے پاکستان کے اوپر کے پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ اگر آپ برکے میں بھی جاتی ہیں پردے میں بھی جاتی ہیں تو لوگوں کی نظریں آپ کا پیچھا کرتی ہیں جبکہ ہندوستان میں میں ساری میں بھی پھرتی ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھتا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ بھی ماشاءاللہ پردے میں پھرتی ہیں تو کیا ایسے معاملات ہیں پاکستان میں یہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا تھا کہ کل کی جو بھی لائف تھی میں ایسے بھی اگر بیٹھی ہوں تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں لائف میں بھی بیٹھی تو آپ کے سامنے بیٹھی ہو نا اگر میں پردے کے اندر ہوں یا پردے کے بغیر بھی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جب تک خود اچھا ہے تو کوئی دوسرا انسان اس کو کچھ نہیں کر سکتا اور سیما کا جو کردار ہے سیما کے کردار کے لیے تو ان کا پورا محلہ آدمی تو دور کی بات ہے بچے بچے بھی گواہی دیتے ہیں سیما کی حرکتوں کی سیما کے جو بھی سیما نے حرکتیں کی ہے وہاں پہ کس طریقے سے ایشی سے وہ گھومتی تھی پھٹی تھی وہ تو آپ نے مثال سنی ہوگی نا کہ جب مٹھائی ننگی پڑی ہوگی تو اس کے اوپر مکھیاں تو بیٹھیں گی جی بلکل ایسے ہی ہے ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے ایک پڑدہ ہے اور عورت کے لیے اگر پڑدے میں عورت رہے گی تو کیسے کسی کی گندی نظر اس کے اوپر پڑھ سکتی ہے جب عورت خود ہی نمائش کر کے اپنے آپ کو دنیا میں دکھائے گی میکپ کر کے اپنے آپ کو بنا سوار کے اور دنیا کے سامنے اپنی آپ کی خود نمائش کرے گی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں تو پھر بند نہیں کوئی بھی کر سکتا تو وہ تو پھر سب کو دیکھتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے خود ہوتا ہے اپنی عزت کا محافظ انسان خود ہوتا ہے جب تک خود کوئی حرکت نہ کرے تو سامنے والا کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے وہ پھر کپڑے میں ہو برکے میں ہو چادر میں ہو دوبٹے میں ہو یہ جیسے بھی ہو اور سپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک ہونی چاہیے اب سرجیکل سٹرائک کا مطلب آپ سمجھ دی ہیں کہ پاکستان کے چاہے وہ کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک کی انٹ سے انٹ بجانے کو کہیں یا پاکستان کی جو ریڈ لائن ہے اسے کراس کر کے وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کی جائے اس میں جب سیما کا موقع لیا گیا اے پی سنگھ کی جانب سے تو اے پی سنگھ نے ان کے حوالے سے بتایا کہ سیما جو ہے وہ کہتی ہے پاکستان میں جو مرد و خواتین ہیں خواتین سپیشلی جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتی ہیں کہ انہیں آچن غوادی بنایا جاتا ہے بھارت خلاف بنایا جاتا ہے ان کی تربیت بڑی غلط کی جاتی ہے اور اس کی ایک مین ریزن بتاتے ہیں اس نے کہا اس کی یہی وجہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پاکستان سے انڈیا موو کرنا پسند کرتی ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے سب سے پہلے تو پھر یہ سیما پہ ہی بات لاگ دو ہوتی ہے کہ سیما کے ماں باب نے بھی اس کی یہی تربیت کی تھی جو سیما ماں پر بھاگے گئے کہ سیما آگے اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کر رہی ہے مطلب کہ جو کام وہ خود کر رہی ہے تو وہ اس کے لیے دوسرے کے لیے بھی بول رہی ہے نا وہ بھی تو پاکستان صحیح ہے نا پاکستان سے گئی ہے کہ ماں باب نے بھی اس کی یہی تربیت کی ہوگی اس کو یہی ساری ٹریننگ دی ہوگی اس لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا بلکل صحیح کہہ رہی ہے اور آگے اس نے بچوں بھی بھاکستان دے رہی ہے پھر کہ جو میں نے کیا ہے تو وہ آپ بھی کرو میرا نہیں خیال کہ ہم ایسے اس نے ایک بڑا روپ لگایا ہے اس نے ایک بڑا روپ لگایا ہے اس نے کہا جی خواتین اس وجہ سے پاکستان سے انڈیا موو کرتی ہیں آپ سمجھ دی ہیں کہ اس طرح کی ریالٹی ہے کوئی پاکستان میں خواتین کے لیے نہیں بلکل بھی نہیں پاکستان کے اندر بھی عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو سب کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا پورا حق ہے پورا اختیار ہے اگر عورتوں کے اوپر کوئی ایسا ظلم ہوتا کوئی تشدد ہوتا کوئی ایسا ہوتا تو آج میں میڈیا میں بیٹھی ہوں آپ سب کے سامنے ہوں جی بالکل تو پھر میں بھی ہو رہا تو میں بھی اس طریقے سے قیدی ہوتی میرے اوپر بھی بہت سارے بندیاں ہوتی میں بھی اپنے آپ کو وہ شو کرواتی کہ میرے اوپر بڑے ظلم ہوتے عزت رہنے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا اگر کوئی باپ ہے کوئی بھائی ہے یا کوئی دیٹا ہے اگر آپ کو اپنی ماں کو بین کو بیوی کو اگر یہ چیز کہتا ہے کہ آپ پردے میں رہو بغیر پردے کہ ایسے روڑوں پہ نہ گمتی پھرو تو اس کو تشدد نہیں کہا کہا جاتا بلکل صحیح بات ہے مجھے لاسٹ میں انشاءاللہ پروگرام کو ایک کتام کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹائم دونوں کے بعد شوٹ ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب بھی ایک سوال کیا گیا اینکر کی جانب سے سیما سے کہ آپ ڈانس بہت اچھا کرتی ہیں تو کیا پاکستان میں بھی آپ اسی طرح ڈانس کرتی تھی تو آپ چونکہ ان کے محلے سے بھی ہو کے آئی ہیں کیا کہنا ہے آپ کا کیا یہاں بھی وہ نے چوڑی تھی کیونکہ اس نے کہا ہے کہ مجھے بچپن میں جب میں ڈانس کرتی تھی تو مجھے میرے چچا اس پر مارا کرتے تھے کیا کہتی ہے وہاں پہ اس کا کیسا بیہیو تھا اس محلے کے اندر کیا یہاں پہ بھی وہی ارکتیں کر رہی تھی جو وہاں پہ کر رہی ہے جا کے ڈانس تو دور کی باتیں یہ تو کھلے آم سرے آم رنگ رلیاں مناتی تھی یہاں پہ تو اگر چچا مارتے تھے تو میں کہتی ہوں حق پہ مارتے تھے